استقبال ناظرین اہل منکینیوس کی خاص خبر میں ریاستی حکومت نے پچھلے دیڑھ مہینوں سے جاری لوگڈان کو مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ کرتے ہوئے چودہ جن کے بعد گیارہ ازلا کو چھوڑ کر بقیہ تمام ازلا میں لوگڈان میں راحت دینے کا فیصلہ کیا ہے جن ازلا میں نرمی کی گئی ہے وہاں نائٹ کرفیو اور ویکنڈ کرفیو نافذ رہ رہا جی ہاں خبروں کے مطابق چودہ جن سے جن مقامات پر انلوک ہو رہا ہے وہاں صبح چھ بجے سے دو پہر دو بجے تک ضروری اشیا کی دکانیں کھلی رہیں گی اس کے علاوہ تمام سناتوں کو پچاس فیصد مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ گورنمنٹ فیکٹریوں میں تیس فیصد مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت رہے گی اسی کے ساتھ ساتھ تعمیراتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت کے ساتھ وزیراعلا نے اس کے لیے استعمال ہونے والی دکانوں خصوصاً ہارڈویر کی دکان سمنٹ اور اسٹیل کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت کا اعلان کیا ہے علاوہ آزی کے ساتھ ساتھ بھی ایم ٹی سی بس ٹرانسپورٹ خدمات اور میٹرو سرویس بھی ایکیز جن تک نہیں چل پائے گی یعنی ان پر پابندیاں جاری رہے گی وزیراعلا نے آٹو رکشا ٹیکسی سرویس کی اجازت تو دی ہے لیکن ٹیکسیوں اور آٹو رکشا میں دو افراد ہی سفر کرسکیں گے اشیاء ضروریہ خریدنے صبح چھے بجے سے دو پہر دو بجے تک گنجائش رہے گی پارکوں میں صبح پانچ بجے سے دس بجے تک چہل قدمی کی اجازت ہوگی گلی کوچوں کے تاجر بھی صبح چھے بجے سے دو پہر دو بجے تک کاروبار کر سکتے ہیں روزانہ شام سات بجے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو تو جاری رہے گا ویکنڈ کرفیو جمعہ شام سات بجے سے پیر کی صبح پانچ بجے تک نافس رہے گا